ہم یہاں پہ تختہ بند بی روٹیڈ نرسری 37 کنال انڈر 10 بی ٹی ای پی سیزن سپلینگ 2020 سپائیسیز رو بین لیا پرپلر ٹوتھ انگلیش ویلو ام لوگ بکین ایپل 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 سواد فارس ڈویزن یہاں کا ہم ویزٹ کر رہے ہیں جو کہ تختہ بند کے مقام پر واقع ہے تو ماشاءاللہ بہت بڑا ایریا ہے تقریباً 37 کنال رگوا ہے اس کے جو یہ درخت ہیں آج سے تقریباً پانچ مہینے قبل میں یہاں آیا تھا تو یہاں کے درخت جو تھے تقریباً پانچ پانچ انچ کے تھے آج ان کو دیکھا جائے تو تقریباً یہ پندرہ فٹ اٹھارہ فٹ تک جا چکے ہیں گروت ان کی بہت ہی ریپٹ طریقے سے ہوئی ہے بہت تیز ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے سٹاف نے بہت محنت کی جس کا پھل ان کو مل رہا ہے اس میں زیادہ تر کاوش جو ہے گورنمنٹ آف کے پی کے کی ہے ان کے سارے سٹاف نے بہت ہی محنت کی جس کے نتیجے میں یہ فروٹ فل درخت ہمیں خود بتا رہے ہیں پروف دے رہے ہیں کہ ہم بغیر محنت کے اس مقام تقریب پہنچے اس سلسلے میں ہم محترم جناب مراد صاحب سے تفصیل انٹریو لیں گے جو کہ اس نرسی فارم میں سپروائزر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو السلام علیکم مراد بھئی والیکم السلام کیا آلہ ہے ٹھیک 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 ماشاءاللہ آج سے تقریباً پانچ مند پہلے میں یہاں آیا تھا تو یہ پودے جو تھے تقریباً پانچ انچ کے تھے آج تقریباً بہت زیادہ اس کی گروہت ہو چکی ہے تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی آپ نے محنت کی وہ اتنا اچھا آپ کو ریزلٹ ملا سر دراصل بات یہ ہے کہ ہم جب یہ نرسلی اگاتے ہیں تو اس کی سپیشیز وائز جگہ دیکھ کر ہم ادھر اس کی سپیشیز لگاتے ہیں ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے افسارانی بالا جس میں چیپ صاحب، کنزرویٹر صاحب، ڈی افو صاحب خاص کر ایس ڈی افو صاحب ماشاءاللہ ڈی افو صاحب اور ایس ڈی افو صاحب نے اس کے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تاؤن کی ہے ٹھیک ٹھیک تو وہ اختن پہ اختن وہ آتے ہیں اس کی چکنگ کرتے ہیں ٹھیک اور ہمیں ہدایت دیتے ہیں ٹھیک مختلف قسم کی کہ یہ کرو وہ کرو اچھا تو اس کو پانی وغیرہ دینا اس کی رکوالی صحیح کرنا اس کی صفائی وغیرہ تو اس وعی سے اس کی پلہ میں مل گیا ٹھیک اور مراد بھائی یہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے آفسر جو آفسر بالا ہیں انہیں نے آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا پیسوں کے معاملے میں جہاں آپ کو ضرورت پڑی بلکل جی بلکل پیسوں کے بارے میں ہمیں بلکل ٹائم پر پیسے ملے ہیں لیبر کو بھی ٹائم پر پیسے ملے ہیں ٹھیک اس کی مٹیریل اس کی سب کچھ وہ بلکل وقتا پوقتا ٹھیک اور مراد بھائی آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ بلکل سٹارٹنگ اس میں جیسے کہتے ہیں اس میں آپ نے کون کسی خاد وغیرہ استعمال کی تھی سب سے پہلے تو ہم یہ اس کو ڈیرانی کھاد دیتے ہیں اچھا ڈیرانی کھاد دیتے ہیں پھر ٹریکٹر چلا کر اس میں حل چلائی کرتے ہیں اچھا پھرڑ دیتے ہیں جب اس کو ضرورت ہوتی ہے ضرورتی زیادہ پانی بھی برداشت نہیں کرتا اور پانی نہ ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتا مراد بھائی آپ کو اس میں تقریبا کتنی لیبر کی زورت پڑی تھی اس میں تو مختلف قسم کے ہوتےouv ہیں کبھی ساٹھ ستر لیبر ہوتے ہیں کبھی پندرہ بیس لیبر ہوتے ہیں کبھی دس لیبر ہوتے ہیں مختلف قسم کی سٹارٹنگ میں تو ساٹھ ستر اسی لیبر روز ہوتے ہیں تو تین مہینے تو کام کرتے ہیں اور مراد بھائی اس وقت آپ لیبر کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں اس وقت تو ہم جب پانی دیتے ہیں نا جب اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر لیبر کی تین چار پانچے لیبر کی ضرورت ہوتی ہے مہینے میں تقریبا ہم اس کو چار پانچ بار پانی دیتے ہیں نا اور مراد بھائی اس کی ڈسٹریبیوشن تب کریں گے انشاءاللہ دسمبر پندر دسمبر کے بعد ہم اس کی ڈسٹریبیوشن کریں گے ٹھیک اور آپ کے ساتھ اس میں آپ کے سینئر بھی ہوں گے کے نہیں بالکل اس میں سینئر بھی ہوں گے ایس ڈی ایپو صاحب ڈی ایپو صاحب اس کی ہدایت کی مطابق ہم کام کریں گے اس میں ہم پھر ایم پی ایس منسٹر وغیرہ کو بھی موضوع کرتے ہیں اس کی سامنے جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ایک فارم پھول کر کے وہ ہمیں پاریسٹر کو پھر پاروٹ کرتے ہیں وہ لوگوں کی جگہ چکا تھے جس کو پانچ سو ہزار پانچ سو دو سو تینہزار پانچ سا جس کی جتنی جگہ ہوتی ہے جس کو جتنے پودوں کی ضرورت ہوتے ہیں ہیں ہم اس کو معیہ کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک بہت اچھا جی بہت ہے اور مراد بھائی یہ جو جس کی بیوشن ہے اس میں کوئی لیمٹ بھی ہوتی ہے کے نہیں لیمٹ نہیں ہوتی ہے آپ کی ساتھ اگر جگہ زیادہ ہے اور اس کو یہ پودوں کی ضرورت ہوتے ہیں تو ہم بالکل لیتے ہیں اس میں شفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ہے یہ نرسری ہے منگلور میں الگے قبل میں الگے مٹھا میں الگے ہر لوگوں کے لئے مختلف قسم کی تقریباً چار پانچ نرسری ہیں یہاں پہ نہیں نہیں زیادہ ہے چار پانچ تو منگلور میں ہے چار پانچ قبل میں ہے چار پانچ مٹھا میں ہے ہر جگہ ہر ڈیویجن میں تقریباً 20-25 مدیشہ ہوتی ہے مراد بھائی یہاں کا ویزٹ ہم کر سکتے ہیں بلکل آجی آجائے پلانٹیشن کے حساب سے یہاں پہ کونکو سے آپ نے استعمال کی ہے یہ سفیدہ ہے اچھا یہ سفیدہ ہے اس میں بہت زیادہ گروت کی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت بڑا ایریہ ہے مراد بھائی یہ سنتیس کنال پر محیط ہے ماشاءاللہ اگر صبح کے وقت کوئی واق کرے تو اچھی واق ہوتی ہے یہاں پہ اس میں یہ ہم نے انسپیکشن پاتھ بنائی ہوئی ہے اچھا اور یہ ساتھ ساتھ میں واٹر چینل ہے ٹھیک یہ واٹر چینل ہے ساتھ یہ واٹر چینل ہے پانی آگے پیچھے جاتا ہے اس کے ذریعے ٹھیک پانی اس پر جا کر رہے ہیں ہم مختلف یہ جگہ بنائی ہوئی ہے ٹھیک پودوں کی گروت یہ واٹر چینل اور اس کی جگہ سے ہی ہوتی ہے ٹھیک اس میں پانی کڑا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک یہ ایک طرف آپ یہ سفید آرہے ٹھیک اور ایک طرف روبینیاں روبینیاں بلکل یہ نیچے مختلف قسم کے ہیں اچھا یہ سارا اس رائٹ سائیڈ پر روبینیاں لگا ہوئے ہیں ہاں پکر ہی دھر بھی نظر دوڑے یا کیمرے ٹیز تو ہی دھر بھی مختلف قسم کے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہی دھر بھی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یہ رائٹ سائیڈ پر روبینیاں یہ بکائن ہے اچھا اچھا یہ بکائن ہے اور یہ املوک ہے جو کالا املوک بولتے ہیں اچھا یہ سنٹر میں جو لگے ہوئے ہیں ہاں یہ ادھر تک گئے ہیں نا ٹھیک ٹھیک یہ املوک ہے اور یہ بکائن ہے ٹھیک ٹھیک ادھر وہ انگلش ویلو ہے اچھا یہاں سے نظر نہیں آرہا صحیح ہے نہیں 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 ادھر سے یہ سامنے دکھ رہا ہے نا ادھر آجائے آپ اچھا اچھا وہ جو ہے نا جی جی وہ انگلش ویلو ہے اچھا یہ سامنے کے نظر آرہا ہے بھی اور پھر یہ ادھر سفیدار اور توتا یہ میکس ہیں اپل اپل وغیرہ سب میکس لگے ہوئے ہیں ٹھیک 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 بہت اچھا ہے بہت اچھا یہ مولاد بھئی بہت اچھی منت کیا آپ نے ماشاءاللہ 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 یہاں کا وزٹ کر کے ہمیں بہت خوش ہوئی کہ ہمارے یہاں کے جو بکے کے فارس ڈپارپنن کے جو سٹاف ہیں انہیں بہت محنت کی ہے اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کی محنت کریں گے اور ملک و قوم کی خدمت کریں گے اور دوستو بھائیو آخر میں آپ کو یہ ہی کہوں گا اگر آج یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں دوستو میں شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ میری اصلہ افضائی ہو سکے اور میں اس سے بہتر ویڈیو آپ کے لئے پیش کر سکوں دوستو بھائیو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کے لئے دوسرے ٹاپک کے لئے تیاری کر سکوں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ